بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ہوگی فائدہ مند ہوگی میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ اس صوبے کے اندر آپ نے کس طریقے سے پلائے کرنا ہے ایکچل طریقہ رکھا ہوا کیا ہے آپ نے کیسے کرنا ہے کن غلطیوں کو آپ نے نہیں کرنا اور کی ورڈ سے کیسے کھیلتے ہیں کس طریقے سے آپ نے ٹیکنیکل مار ان کو مارنی ہوتی ہے یہ تمام چیزیں آپ اس ویڈیو میں سکھیں گے اور اسی ویڈیو میں ہی یہ بات تمام آپ کو بتائی جا سکتی ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ آفیس فون کر کے اس ویڈیو کے بارے میں بات کریں جس طرح لوگ کرتے ہیں نورملی کال آتی ہے مجھے کمپلین آتی ہے آفیس سے کہتے ہیں کہ کینیڈا کیا سین چل رہا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے آپ لوگوں نے ویڈیو سمجھنا ہے آپ کو سکرین شوٹس دیکھنے ہیں آپ کو اس کے اندر تمام کلپس دیکھنے ہیں اور وہاں سے پک کر کے سمجھنا ہے کہ کس طریقے سے تمام کام ہوتا ہے خود کریں گے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت بینفیٹڈ ہے بہت فائدہ مند دے گی آپ کو وہ تمام راز کی باتیں اندر کی باتیں کھول کے سامنے رکھ دوں گا آپ کر پائیں گے جس طریقے سے ایک پروفیشنل کام کرتا ہے آپ ویسے کر پائیں گے اور اگر اس کے اندر کوئی رکاوٹ کوئی پریشانی سمجھتے ہیں کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھے پھر بھی کوئی اسسسٹنس چاہیے تو پھر آپ آفیس سے رابطہ کر کے بات کر سکتے ہیں کہ مجھے بات کر لیں فون پہ اچھی بات ہے آپ پاکستان میں کئی پر بھی ہو آپ بات کر لیں لیکن اگر ملنا ضروری ہو تو پھر آپ کو ٹائم جو ملے گا وہ تین سے پانچ درمائے مل سکتا ہے یہ بات دماغ پر رکھیے گا آلموسٹ ایسٹیمیٹر ٹائم یہی ہے بجہ اس کی یہ ہے کہ جو امیگریشن سٹاف ہے ہمارا وہ نو بجے سے لے کر تین بجے تک ان لوگوں میں کام کر رہا ہوتا ہے جو کام ہمارے پاس رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور جن لوگوں کو ہم نے جواب دینا ہے فائلے بنا کے دینی ہے کام کر کے دینی ہے تمام چیزیں کرنی ہیں تو وہ آپ کے ہی کام ہو رہتے ہیں جب آپ کا کام ہمارے پر آ جائے گا تو وہ نو سے تین میں ہو رہا ہوگا تو وہ لوگ پھر نو سے تین میں آ کر اپنی باتیں کرتے ہیں اور نئے لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ بتا دیں جو کچھ بھی ایک کیوریز ہوتی ہیں وہ پھر ہم ان کے لئے دو گھنٹے رکھے ہوئے ہیں ایکسکلوزفلی جن کو ویڈیو کے بعد مزید اسسسٹنس درکار ہوتی ہے لیکن اس کے لئے تریکار یہ رکھا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا ویکسنیشن کارٹ شیئر کرنا ہوگا اس کے بدلے میں آپ کو جو ہے اپوائنمنٹ الوٹ کر دی جائے گی اور اگر وہ اپوائنمنٹ آپ کو مل جائے اس دن کی سیم ڈے کی اگلے دن کی کسی دن کی بھی تو وہ آپ قبول کر لی جائے گا ہمارے شیڈول کو مدنظر رکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے کہ ٹھیک ہے ایک شیڈول ہے فکس جس کے اندر چلنا ہے تو وہاں پر آنا ہے آپ لوگ بات کر سکتے ہیں وہاں پر اپوائنمنٹ لینے کے کوئی فیس نہیں ہے آپ جسٹ ٹائمنگ کا مسئلہ ہے خالی ہمارا مسئلہ ٹائمنگ کا ہے تو آپ لوگوں نے جو ہے ہماری ٹائمنگ کی رسپیکٹ کرنی ہے ہم نے پھر آپ کی رسپیکٹ کرنی ہے لیکن اگر آپ اس کو بائی پاس کر کے آپ خود سے آ جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے مشکل بس یہی ہوگی کہ سٹاف نہیں ہوگا وہاں پر اپنا کام کا کونسکلیٹ میں ہو سکتا ہے وہ اپنا کسی کام میں ہو سکتا ہے وہ کسی مٹنگ میں ہو سکتا ہے جو ظاہر بات ہے آپ کے لیے اگر وہ اس ٹائمنگ فکس نہیں ہے تو آپ کو وہ ٹائم نہیں دے پائے گا اور اگر آپ وہ نہیں دے پائے گا تو پھر شکایت آپ کی ہم قبول نہیں کریں گے اس کے پر کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ کی اپوائنمنٹ فکس ہوگی اب دیفنیٹلی آپ کو آپ سے بات کی جائے گی آپ کے دیئے وی ٹائم کے اوپر کیوں نہیں دی جائے گی اب بات کر رہے ہیں ہم لوگ اس صوبے کی جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ ایکزامپل ہے اس کو سمجھئے گا میں صرف ایک صوبے کو پکڑوں گا اور آپ نے پورے کینڈا کے اوپر اس کو اپلائی بھی کر سکتے ہیں اور پورے کینڈا کو سمجھ بھی سکتے ہیں کام ہوتا کیسے ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو میں ایک چیز انفارم کر دوں وہ بہت ضروری ہے وہ بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جب جوب اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کور لیٹر بنانا ہوتا ہے کور لیٹر کے اندر جو ہے بلکل اپنے بارے میں آپ ایک صفحہ کے پاس ہے یہ سمجھ لیجیے آسان زبان میں کہہ رہا ہوں آپ کے پاس ایک پیج ہے اور آپ نے اپنی پوری پکچر مجھے دکھانی ہے کہ یہ کہتے کس کو ہیں مطلب فرزمپل اگر آپ کا نام فاروق ہے تو فاروق کا مطلب کیا ہے مجھے پورا پتنا چاہیے کہ آپ نے کیا 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 کب کیسے کیا اور اس کے اندر تمام پوائنٹس آپ اس میں انکلوڈ کر دیں گے لیکن یہ فائنل نہیں ہوگا ایک آپ کا کور لیٹر بن جائے گا جب وہ بن جائے گا تو ایک بنا لیں ایک شکل دے دیں اس کو ورڈ کے اندر اور اس کے بعد ایک سی وی بنا لیں سی وی سے تمام گرافک ختم کر دیں کوئی لکیریں کوئی پھول بوٹے آپ کی تصویر کوئی بھی چیز گرافک ختم کر دیں صرف اور صرف اپنا جو ورڈنگ ہیں جو ورڈز ہیں الفا نمیرک ان کو رہنے دیں اس کے بعد جو ہے جب آپ نے آنا ہے اپلائے کرنی کے لیے جو کوئی ترین کا بتائی جا رہا ہے ویڈیو کے اندر بتائی جا گیا پورا آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اور اس میں یہ ہے کہ جو بھی جوب آپ کھولتے ہیں اس جوب کے اندر وہ ڈسکرپشن وارکس بھی ہوتا ہے اس ڈسکرپشن وارکس کے اندر کی ورڈز ہوتے ہیں سمجھتے ہیں آپ لوگ جو بھی ان کی نیڈ ہے وہ کی پوائنٹس تو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں ایسا کوئی آدمی چاہیے اگر میں اردو میں بات کروں تو وہ بولتا ہے ہمیں ایسا کوئی آدمی چاہیے جس کی ایج ہتنی ہو جس کا ایکسپیرنس اتنا ہو جس کو یہ بھی آتا ہو جس کو وہ بھی آتا ہو جو یہ بھی کرتا ہو جو وہ بھی کرتا ہو ہمارے لئے وہ یہ بھی کر دے ہمارے لئے وہ بھی کر دے کی پوائنٹس میں بتا دیئے ضرورت ہماری یہ ہے ان ضرورت کے اوپر آپ ٹارگٹ کر دیں یعنی کہ اپنے ان چیزوں کو بانٹ لیں آپ دماغ میں لائیے کہ دس باتیں وہ مانگ رہا ہے ان دس باتوں کو آپ دیکھئے آپ دس کی دس اٹھانی تو ہیں یہ بات ہوتا ہے لیکن کتنی باتیں میں نے ڈال سکتا ہوں سیڈی کے اندر جگت بنائیے اس کی ایکسپرینس میں ڈال دیں انٹرس میں ڈال دیں اپنے تارف میں ڈال دیں جس طرح آپ کہتے ہیں ہائیلی موٹیویٹیڈ تو وہاں ڈال دیں اور یا پھر جو بچ جائے وہ کور ریٹر میں ڈال دیں اس طرح سے وہ تمام پوائنٹس جب آپ کے وہاں پہ آ جائیں گے تو آپ پک ہو سکتے ہیں جیسا ہوتا نا کوئی مشین کبھی کھلا ہوگا آپ نے ایک مشین بچے کھلتے ہیں اور نیچے ٹافیز ہوتی ہیں چکلٹس ہوتی ہیں ٹائز ہوتے ہیں تو پھر وہ جو ایک مشین جاتی ہے وہ اس کو پک کرتی ہے پک کر کے وہ باہر نکالتی ہے تو سارے تو باہر نہیں آتے تو جو باہر نہیں آئے گا اس سے کیا کام کرے گا بچہ تو وہ اسی سے ہی کام کرے گا جو پک ہو کے باہر آئے گا وہ جو پک ہو کے باہر آئے گا اس کے اندر وہ کی ورڈز لگے ہوئے ہوں گے مطلب کی ورڈ جو ہیں وہ میگنٹ کی طرح کام کرتے ہیں میری باتوں کو پلیز سمجھا کریں یہ میگنٹ کی طرح کام کرتے ہیں اور وہ آپ کو فائدہ دے گا اب یہاں پر سب سے پہلے جو ضروری ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ خاص بات جو اکثر لوگ مسٹیک کر رہے ہیں کہتے ہیں جواب نہیں آتا تو جواب کے لیے پلیز آپ لوگ کچھ خیال کیا کریں نوک کوٹس کے اندر غلطی مت کریں نوک کوٹس میں غلطی کریں گے تو پھر افکورس غلطی تو ہوگی میں مثال دے رہا ہوں آپ کو یہ جرنل فارم ورکرز ہیں جہاں پر اکثر سختی نہیں ہوتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر دیکھیں جرنل فارم ورکرز کا نوک کوٹس کیا ہے یہ تھوڑی سی فیز اور نوک کوٹس یہ تمام چیزیں بدل جائیں گی تو میں نئی ویڈیوز لے کر آوں گا پھر دیکھنا اس کو یہ نہ ہو کہ آپ اس کے پر اٹک جائیں جنوری میں فروری میں جب بھی ہمیں اپڈیٹ کر دیں گے اب اس کو آپ کو کیسے ملے گا تو وہ کرنا پڑے گا جن لوگوں نے پھر اپلائی کیا ہوگا وہ چینج کریں گے اس کو اپڈیٹ کریں گے یہ نہیں کہ سر نے کہا تھا ایٹ فور تھری ون ہے تو اب میں نے وہی کرنا ہے دوہدار بائیس کے اندر بھی تو اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن آن رکھنا جیسے ہی میں اپڈیٹ دے دوں جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں جو خود کام کر رہے ہیں ان تماموں سے بات کر رہا ہوں یہ دیکھئے کہ یہاں پر غلطی بھی نہیں کرنی ہے دیکھیں فرزمبل ابھی جنرل فارمر کر رہے ہیں جس کے اندر ہی تمام چیزیں آ رہی ہیں مگر ایکسکلوجنز بھی ہیں ایکسکلوجنز کو بھی فالو کرنا ہے جیسا ہارویسٹنگ کے لیبرز ہوتے ہیں مینجر انہیں اگلی کلچر ہوتے ہیں ان کے لئے چھپا دنا یعنی کہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کیا ہیں آپ نے اپنا کوڈ پر کھیلنا ہے یا ڈالنا ہے وہاں پر ایسا نہیں کہ آپ کسی کا بھی اٹھا کر لگا دو گئے ہیں یہاں پر اگر یہ دیا ہوا ہے تو نیچے آپ کو اگریکلچر سرویسز کانٹرکٹر اور بغیرہ بغیرہ میں بھی کچھ بتایا گیا ہے ہارویسٹنگ بھی کچھ بتایا گیا ہے مینجر انہیں اگریکلچر نے بھی کچھ بتایا گیا ہے نیچے بھی کچھ کہانی ہے ان چیزوں کو فالو کرنا بہت ضروری ہے اور نارملی لوگ ان باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں اب میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اس ویب سائٹ کے اوپر جہاں پر آپ نے اپلائے کرنا ہے اپلائے کرنے کے یہاں پر دو طریقے ہیں یعنی رکھئے گا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سمجھ لیا کہ آپ پاس کبرلیٹر ہے آپ کے پاس سی وی ہے آپ کے پاس نوک کورڈ ہے آپ فلی پرپیرڈ ہیں آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے میں نے کھیلنا ہے جہاں پر آپ کو کی پوائنٹس آئیں گے یہ تمام چیزیں کہ آپ ریڈی ہیں تو اب آپ آجائیے انٹاریو کی اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر فیس بک پہ نہیں کہہ رہا ہوں فیس بک پہ بھی جائیں گے تو پیچھے سے چیک کرنا ضروری ہوتا ہے لیکن یہاں پر آپ آجائیں گے جوب ان ایمپلائیمنٹ سامنے لکھا ہوا ہوگا یہ ہے اوفیشل ویب سائٹ میں کسی ایج آپ کی بات نہیں کر رہا لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم مجبور ہیں ہم زیادہ تر ہمیں ہمارا واسطہ ان لوگوں سے پڑتا ہے جن لوگ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوتی ہے ایکسپرینس نہیں ہوتا ہے ایج کا مسئلہ بہت سارے مسائل لے کر آتے ہیں وہ لوگ ٹھیک ہے نا بہت کم ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی میں بھی ماسٹر ڈگری ہولڈر ہوں میری وی بھی ماسٹر ڈگری ہولڈر ہے یا وہ پی ایج ڈی ہے ایم فل کر لیا ہے ایسے بہت کم کیسز آتے ہیں تو میں ان سے ڈریکٹ بات کر رہا ہوں جو اوپر کے لوگ ہیں وہ خود سمجھ جائیں ان باتوں کو یہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو آ جائے گا کہ جی اوپن فور بزنس فوڈ این اگری کلچر جاب جابز ان لانگ ٹرم کیرز وغیرہ 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 ان ہاؤس اندر سے ہی آپ کو یہ ڈائیورٹ کرتا ہے کسی بھی سائٹ بڑھال دے گا کینیڈا جوب بینک کے تمام چیزیں وہاں پر ایک مسئلہ بھی آتا ہے وہ بھی رپلائے کر دوں گا لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فارم ورکرز کے حوالے سے پر آر فورٹین پوائنٹ ری نائن آر پر آر یہاں پر دے رہا ہے کہ آپ جوب کر سکتے ہیں اب یہاں پر آپ کسی کو بھی کلک کر لیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ فارم ورکرز کی لمبی لیسٹ ہے اور 64 جوبز آبیلیبل ہیں تو ہم یہاں پر کلک کر دیتے ہیں بائی دے وے اگر آپ اوورال لوگ ہیں تو تقریباً تقریباً کوئی سوہ تین لاکھ سے زیادہ تک جوبز اس ٹیم ایمٹوریو پر آبیلیبل ہیں آپ دیکھیں گے تو اب یہاں پر فارم ورکرز کے حوالے سے آپ کو اپنی لوکیشن بتا رہا ہے پرمنٹ ایمپلائیمنٹ فول ٹائم بتا رہا ہے فلیکسبل آرز بتا رہا ہے ویکنسی ہمارے بس ایک ہے ویریفائیڈ ہے ویریفائیڈ کہاں سے ہے جوب بینک سے ہے جوم بینک کے انجس کی آئی ڈی بتا رہا ہے اور سو آن اب یہاں پر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جوب ریکوارمنٹس کیا ہیں کہتا ہے کہ جی انگلیش سمجھ لوگے بول لوگے وغیر بات ہے لیکن ایجوکیشن کے بارے میں ڈاکومنٹ کے حوالے سے کرتے ہیں کچھ مسئلہ نہیں ہے ایکسپرینس کے حوالے سے کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایکسپرینس نہیں تو کوئی بات نہیں اور اس کے علاوہ اس پیسیفک سکلز کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کے بس ایکسٹر آبیلٹیز کچھ ہیں تو وہاں پر اڈال دیجئے گا ٹائپ آف فارم آپریشن کے بارے میں بتا رہا ہے کیا ہم بات کر رہے ہیں فوڈ کی ویجیٹیبل کی اس کے علاوہ ورک سائٹ کیا ہوگا آؤڈور ہی ہوگا جائے سی بات ہے انڈرسوڈ چیز ہے کیا ہاں ہو سکتا ہے انڈور کیا ہاں سے ہوگا یہ اب اس کے علاوہ انڈور ان شکل میں ہو سکتا ہے کہ آپ پیکنگ میں ہیں کسی ایسے کام میں ہیں تو ہو سکتا ہے لیکن آپ دماغ میں ہی رکھئے گا اب یہاں پر لوگ یہ پڑھ لیتے ہیں کہ جی ہو کین اپلائے فار دیس جوب اونلی پرسن کا مطلب یہ ہے کہ ایک طریقہ ان کا دیا ہوا ہے کہ آپ اگر through proper چینل کی بات کریں تو اس کے اندر کہتا ہے کہ اگر آپ through proper چینل آئیں گے تو پھر یہی ہے ٹھیک ہے نا اب یہاں پر آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے جو غلطی آپ نے نہیں کرنی وہ یہ ہے کہ یہ تو سمجھ گیا کہ legal طریقے سے یعنی official طریقے سے مطلب properly اگر آپ through proper چینل کی بات کریں تو وہ تو یہی بولیں گے وہ تو انہوں نے زندگی بھر یہی بولنا ہے یعنی thats کہ اگر میں ان کی بات مان لوں اگر تھوڑی دیر کیلئے میں ان کی بات مان لوں تو ان کا مطلب یہ ہوا ان کا مطلب یہ ہوا کہтора کوئی پاکستانی نہیں ہے کوئی انڈین نہیں ہے کوئی ایجپشن نہیں ہے کوئی جارڈین ہی نہیں ہے کوئی نہیں ہے سری لنکن بنگل دیشی تو ہیں ہی نہیں ایسا ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ وہاں پر کوئی کمی ان لوگوں کی نہیں ہے جن کی ہم بات کر رہے ہیں جو آج لیگلی وہاں پر ورکنگ کر رہے ہیں اور وہ آؤٹسائیڈ کینیڈا تھے تو کینیڈا میں گئے بنگلدیشی کا یا انڈین کا یا پاکستانی کا تو وہاں پیدا ہوگا تو کام کرے گا اب آپ نے کرنا کیا ہے تریقہ کار کیا ہوگا شو ہاؤٹو اپلائے آپ کہتے ہیں دکھاؤ کیسے اپلائے کروں گا وہ کہتا ہے کہ جی ایسے اپلائے کروگے کیسے ایمیل لے لو مجھ سے ایمیل لے لی آپ نے کبھر اکر بنا ہوئے پوائنٹ ہر جگہ رکھا ہوئے جب آپ نے جواب اپلائے کروانی ہے مجھ سے میں نے سی وی ڈال دی ہے تو مجھے فون نمبر کیوں دے رہے ہو آپ کو کسی نے کہا بتایا ابھی تک تو آپ نے کرنا یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو ڈال دی سی وی ٹھیک ہے نا اور اس طرح آپ نے اپلائے کرتے رہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس فون نمبر کے اوپر جب آپ کو اس کا جواب مطلب فرز امپل آپ سو اپلائے کریں کر سکتے ہیں کہ جی میں نے آپ سی وی بھیجی تھی آپ کو مل گئی تو گفتگو ہوگی وہ کہے کہ جی مجھے مل گئی ہے آپ فکر نہیں کریں میں نے ریسیف کر لی ہے پھر آپ کو وہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ لیگل ہیں اللیگل ہیں کون سے ویزے پہ ہیں اسٹرم آپ کہاں پر ہیں تمام باتیں ہوں گی آپ نے بتا دی گا جی میں پاکستان میں ہوں یا میں کہاں پہ ہوں بھگ ہو گیا تو اس نے بلا کہ آپ کے پاس تو ویزے ہی نہیں ہے آپ کیسے کریں گے تو آپ نے کہنا کہ جی آپ مجھے بیشک آپ مجھے جو اگر depend کرتا ہے سوہ پہ depend کرتا ہے آپ مجھے موبیلیٹی پروگرام میں لے سکتے ہیں سر آپ مجھے لے سکتے ہیں لیمے کے اندر I will wait time کا issue نہیں ہے تمام چیزیں میں ہر طریقے سے available ہوں وہاں پر آپ سے وہ باتیں کرے گا جو یہاں پر لکھی بھی نہیں ہے میں صاحب بتا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے آپ کو میں practical experience بتا رہا ہوں وہ آپ سے وہ تمام باتیں کرے گا جو یہاں لکھی بھی نہیں ہے نہ میں آپ سے بھی کرنے لگا ہوں وہ بات سے کرے گا وہ بولے گا جی یوں یوں ہے تو پھر یوں ہوگا یوں ہے تو یوں ہوگا تو اس کا یہ معاملہ ہوگا اس کا یہ معاملہ ہوگا کر لوگے آپ کہتے ہیں کہ جی میں کر لوگا وہاں پھر پھر سیٹنگ شروع ہوتی ہے بات شروع ہوتی ہے اور بات آتی ہے صبح کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں لیمیا والا ہے تو لیمیا پہ جائے گا آپ کا headache نہیں ہے لیمیا پہلے بتا دوں آپ کہتے ہیں مجھے لیمیا اپلائے کرنا ہے آپ کی company کینیڈا میں تھوڑی کھول گئی ہے آپ کینیڈا میں کمپنی کھولی ہے لیمیا کیسے اپلائے ہوتا ہے بتا دوں گا تو لیمیا پھر وہ اپلائے کرے گا کہتے ہیں جی میں یہ کر کے دوں گا آپ یہ کروگے میں یہ کر کے دوں گا آپ یہ کروگے ہم اس طریقے سے چلیں گے لے کے اور اس کے بعد جو ہے اگر mobility program والا معاملہ ہے تو mobility program سے بھی وہ ہو سکتا ہے وہ depend کرتا ہے کہ آپ کے چیز سامنے چلے گا رہی ہے جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس آتے ہاں offer letter آئے گا تو اس کے ساتھ آپ کے تقریباً چھے سات form جو ہے وہ normally جن لوگوں کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں چھے سات form جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے اندر وہ آپ سے پورا اے ٹو زی پوچھتا ہے ایسے ہی ہے جن کو رسیب ہوا ہے اب اگر کوئی یہ کہنے لگا ہے کہ اگر کسی کا رسیب ہوا ہے تو وہ مجھے ان کا بھیج دیں میں دیکھا چاہتا ہوں تو اس کے لئے معذرت ہے ہم نہیں شیئر کریں گے کیونکہ ہم نے بتا دیا آپ کو کہ ہم لوگ یہ چیزیں نہیں شیئر کرتے کیونکہ ان چیزیں کو کاپی کر کے پھر کسی کو کوئی لوٹ سکتا ہے اس لئے آپ کو بتا دوں کہ نہ تو ہم کسی کا ویزا دینے لگے ہیں نہ آفر ریڈر دکھانے لگے ہیں کچھ بھی دکھانے نہیں لگے آپ کو وجہ اس کی یہی ہے کہ آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایجنٹس ہوتے ہیں وہاں سے وہ پک کر لیتے ہیں آپ تو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن وہاں سے وہ پک کرتا ہے اپنے فیس بک لگائے گا اور وہاں پر اوپر ٹیک وڑھاتا ہے الحمدللہ ایک اور ویزا آ گیا یا الحمدللہ اوفر ایک اور لیڈر آ گیا تو وہ ہم نہیں چاہتے کیونکہ وہ ہمارے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں آپ کی چیزیں ہوتی ہیں آپ کا فیس عجیب رہ جاتا ہے کہ سر میرا ویزا وہاں پر کیوں لگا ہوا ہے اب وہ آپ نے کسی اور کام کے لیے وہاں دیا تھا پاسپورٹ دیا تھا ٹیکٹ کے لیے اور اس نے اپنے لگا دیا تو بات یہ ہے کہ اس میں تھوڑا بہت آپ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے کہیں نہ کہیں تو کرنا ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ادھے در نہ گھوما کریں جہاں سے آپ کا ویزا ایشو ہو جائے وہیں سے ٹیکٹ کروالیں سمپل سی بات ہے آپ اپنے پاسپورٹ کو اپنے ٹیکٹ کو مارکٹ میں دوگے تو وہاں پر الحمدللہ میرا ایک اور ویزا آ گیا آپ بھی اپلائے کریں والی بات شروع ہو جاتی ہے اس سے چٹنگ ہوتی ہے اس سے فراڈ شروع ہوتا ہے فراڈ سے بچنے کے لیے صرف ہمارا کردار نہیں ہے آپ اگردار بھی ہے باقی رہی بات ہماری پرسنل تو بھائی اس میں آپ کو میں نے کہا کہ یہ شیئر نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ کو ہم لوگوں نے کوئی اپنے لائسنس اپنی فائل کی کوپی کر کے آپ کو بھیجنے لگیں وجہ اس کی یہ ہے کہ جس نے آنا ہے وہ دیوار پر لائسنس دیکھ سکتا ہے وہ دیکھے اور اس کو ویریفائی کرے اور گورنمنٹس اور پکھان سے پوچھے کہ فائیو ساری ایوییشن پرائیویٹ لیمیٹڈ جو ہے وہ کمپنی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کوئی کلیم ہے مطلب سات سال اس کو ہو گئے ہیں کوئی کلیم ہے اس کے اوپر اور الہبیرو آورسیس سرویسس کمپنی ہے اس کے بارے میں گورنمنٹس سے پوچھے یا منسٹری آورسیس سے پوچھے کہ کب سے یہ کام کر رہے ہیں اور ان کے اوپر کتنی کمپلینس ہیں ویسے تو وہ آن آن این اویلیبل ہے ڈیٹا ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسئلہ نہیں ہے بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے باس آفر لیٹر آ گیا اس آفر لیٹر کو آپ بھر کے کمپنی کو عبیس بھیج ہوگے آپ کے باس ویزا فارم آئے گا جو اگین پانچ چھ سفو کا ہوگا وہ آپ فیل کریں گے اپنے تمام ڈاکومنٹس لکھو لے گے آپ اپنی مارمنٹ اس کے اوپر آپ جائیں گے اپنا بائیومیٹرک کروائیں گے وہ جمع کروائیں گے اس سے پہلے آپ نے میڈیکل کروائیں گے میڈیکل کے ساتھ اپنا پروٹیٹر کروائیں گے اپنے تمام چیزیں کروانے کے بعد جب چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی تو وہ فائل جمع ہو جائے گی اور آپ کا ویزا تقریبا مان لیجیے تقریباً دو مہینے میں آپ کو کام ہو جاتا ہے اس طریقے سے کام ہوگا اب اس کے اندر خرچہ کتنا آتا ہے تو بھائی خرچے کے بارے میں آپ کسی کو بھی فکس اماؤنٹ نہیں بتا سکتے واجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر ٹھیک ایک ٹکٹ کی پیسے بدل رہے ہوتے ہیں ٹکٹ آدھا بھی ہو جاتا ہے پورا بھی ہو جاتا ہے وہ الگ بات ہے لیکن یہاں پر جو ہے صوبے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کمپنی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا تاون کرنا چاہتی ہے مگر یہاں پر جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ نورمالی ٹکٹ نہیں دیتے نورمالی ٹکٹ نہیں دیتے بہت کم کیسز کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ ان کو ٹکٹ دیا بھی ہے دیکھیں نے لیکن وہ کیوں دیا ہے مجھے پتا نہیں ہے اور کسی کی جوب ہوئی ہے تو اس کے اندر اس کی اپنی محنت ہوتی ہے اور اگر نہیں ہوئی ہے تو اس کے اندر اس کی غلطیاں ہمیں پکڑ لیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ یہ آپ غلطیاں کر رہے ہیں آپ نے ابھی جو ویڈیو دیکھے ہوگی کتنی غلطیاں آپ نے بھی پکڑی ہوں گی اس لیے ان چیزوں کا خیار اپنے خود کرنا ہے امید کرتا ہوں فائدہ ہوا ہوگا اللہ حافظ